علی مہنڈی کی طرف جائیں گے جو کہ اس وقت ڈی جے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ آتھارٹی کیا کر رہی ہے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے جی بتائیے جی بالکل کراچی میں تاریخی مقدوش عمارتوں کی تعداد گزرتے وقت کے ساتھ تیزی سے بڑھتی جاری ہے جس کی ایسے سینکڑو زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں تہام اس حوالے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامی اقدامات عرصہ دراز سے التوا کا شکار نظر آتے ہیں کیا اقدامات کر رہے ہیں ڈی جی سین بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی عبدالرشید سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جو ڈینجرس ڈیکلر بلڈنگ ہیں ان کی تعداد سات سو بائیس سے زیادہ ہے اور پانچ سو باون کے لگ بگ جو ہیں وہ صرف کراچی میں ہیں اور اگر پانچ سو باون کو بھی آپ اور ڈیفائن کریں گے تو تقریباً چار سو اٹھائیس کے لگ بگ جنہوں وہ صرف ساؤت ڈیسٹک میں جس کو اول چٹی ایرہ کہتا ہے اب جب ڈیکلیر ہو گئی کہ یہ آپ رہنے کی قابل نہیں ہیں تو ایس بی سی کا جو رول بنتا ہے وہ ڈیسٹک کے ساتھ مل کے ہم ان کو نوٹسز دیتے ہیں گھر گھر جا کے کیا آپ ان خالی کریں جی آپ نے ڈی جی سین بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی عبدالحشی سولنگی صاحب کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ جو ہیریٹیج ڈینجرس بیلڈنگ ڈیکلیرز کی گئی ہیں اس میں رہنے والی جو رہیشی خاندانے ان کو کئی اور سیٹل کیا جا سکے صحیح علی میتی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا